ہمارے اپنے محبوب شاعر بین الاقوام شورتی آفتہ تنزو مزا کے بیتاج بادشاہ آلی جناب مجاور مالک آوی صاحب آپ کی محبتوں کی نظر بیٹا بکری مر گئی ہے اسلام علیکم مرحبت اللہ برکاتہو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی عدب نوازی آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی رات گئے مشہرہ اسی جوش خروش کے ساتھ سن رہے ہیں اور خاص طور سے رضیہ نسار احمد صاحبہ اور آپ نے آپ کو سلام کرتا ہوں گا ابھی تک بیٹے ہوئے ہیں آئیے میں پڑھتا ہوں آپ کو بتا دو نوری صاحبہ یہاں سے کیوں چلے گئی ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے سنیے گا نہیں نا مزا نہیں آگا سلیم رزی صاحب سنیے گا مجھے امید ہے ایک ایک شخص سے چار میں سے پسند کرے گا سنیے گا عشق دانی میں آگئے کیسے عشق دانی میں آگئے کیسے گہرے پانی میں آگئے کیسے گنڈے نالوں میں جن کو گھونا تھا عشق دانی میں آگئے کیسے بابا 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 دوستو اس میں تعلیہ بجنے چاہیے دوستو سچا شیر پڑھو میں بہت خوب بہت خوب عشق دانی میں آگئے کیسے گہرے پانی میں آگئے کیسے گنڈے نالوں میں جن کو گھونا تھا گا راج دانی میں آگئے کیسے پہلی بکری آتی ہے سنیے گا اے کہاں کچھ خبر نہیں آتی اے کہاں میری بکری میں کیا بات ہے میری بکری نظر نہیں آتی اے کہاں کچھ خبر نہیں آتی میری بکری نظر لگی آتی رو برو گسن ور بڑا پائے کوئی امید بر لگی آتی بہت شکریہ دوستو آج یہ شار میں سے پتر خاص سنیے گا سلیم اے سنیے گا کہ شاخِ گل تلوار بنی تو حیرت کیا آہا شاخِ گل تلوار بنی تو رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا کیا کہنے شاخِ گل تلوار بنی تو حیرت کیا رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا سنی اور دیوبندی میں ہم اُلجھے ہیں بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ کہ شاخِ گل تلوار تلوار بنی تو حیرت کیا رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا سنی اور دیوبندی میں ہم گلجے ہیں بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا یہ چار ویسر پتر کا سنیے گا بہار کو زہر رکھئے گا کیا بات ہے چوتھی لائن پر ایک ایک شخص کا ہاتھ ہوا بٹنا چاہیئے پڑھتا ہوں سنیے گا اجالوں میں اندھیروں کا سمرتن ہو گیا دیکھو پجاریم سنگ کا پھر آج راون ہو گیا دیکھو بڑی ہی ہوشیاری سے ہمیں اب کام لینا ہے چچندر کا سپولے سے کنکشن ہو گیا دیکھو اب دیکھئے گا ایک مشاعرے میں نوری صاحبہ پڑھ رہی تھی اور ایک بڑا شخص اسے اچھل اچھل کر دارت دے رہا تھا آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گی دوستو مزہ لی جی گیا سلیم بھائی سنے گا نہیں نہیں یہاں کے بات کے بات وہ چاچا نہیں ہے آپ لوگ جو ہے زائد نہیں نہیں یہاں کے بات نہیں بہت سنے گا سلیم بھائی سنے گا چلے گا سنے گا ایک شب کا ہے یہ واقعہ کیا بات ہے ہو رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی ایک قطار تھی سامین میں پہار تھی شاعرات جس میں تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بڑھے نو جوان شاعروں کی شاعری جوان ایک شاعرہ تھی خوش نظر پڑھ رہی تھی جھوم جھوم کر اور ایک بڑھا تھا جو من چلا ایک بڑھا تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باولا اور شاعرہ کی سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بھلی آزمانے اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا قریب اور اپنے دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے بڑھے نے کہا دل جگل نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں تالیہ پڑھا دوستو بہت خوب بہت خوب دل جگل نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں اوہ میری جانے جاں تو ہے میرا جاں اوہ میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں لیکن دوستو شاعرہ کا جواب سنے گا ہماری نوری صاحبہ کا جواب تھا کہ بڑھے کے دل و دماغ پر اشک کا بخار دیکھ کر شاعرہ سہم کے رہ گئی حیرتوں کی رو میں بہ گئی اور شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار اور بوڑے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاہ اٹھی میں کہا کرو رہا مجھے بھڑا میں گیا میں کہا کرو رہا مجھے بھڑا میں گیا بھائی آپ بھی تعلیم بھی آپ کے لئے نہیں تھا آپ کے لئے نہیں ہے آپ بھائی کے لئے تعلیم بھی دوستو کہ بھوڑھے کے دل و دماغ پر عشق کا بخار دیکھ کر آپ جوان ہو جوان کے لئے تعلیم بھی دوستو عشق کا بخار دیکھ کر شاعرہ سہم کے رہ گئی حیرتوں کی رو میں بہ گئی اور شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار اور بوڑے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاہ اٹھی میں کہا کرو رہا مجھے بھڑا مل گیا میں کہا کرو رہا یہ بھائی کو دیکھتے وہ مجھے ایک نظر بہر یاد آتی ہے آپ کو دیکھتے ہو آپ کے لئے نہیں ہے یہ بھی تنظمین بطرخواست دیکھے گا کہ دوستو کو اپنے پیڑ کی نیچے بیٹھے روتے دیکھا دوستو مزا لیجئے بہت مزا آئے گا جی جاتا ہو دوست چلیں کوئی بات نہیں پھر ہم پڑھ لیں گے دوستو بطرخواست سنیں آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گی دوستو بلکل نئی نظر پڑھتا ہوں کہ دوست کو اپنے پیڑ کی نیچے بیٹھے روتے دیکھا دعا سلام ہونے کے بعد یہ میں نے پیار سے پوچھا آخر تم پر کیا گزری جو روتے ہی جاتے ہو آخر تم نے کیا ہے کیا جو سکڑ کے ہی بیٹھے ہو ایسا لگتا ہے بیگم بیمار بہت ہے تمہاری اسی لیے تو وانسو کے دریاں ہیں آگ سے جاری دوست نے بولا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے پیارے جیسا تم نے سمجھا وہ برسات نہیں ہے پیارے اور میری بیگم نے پھر مجھ کو جھاڑوں سے پیٹا اور غزب ہوا جب اس نے بولی نکل یہاں سے بیٹا کب تک ظلم سہوں گا بیگم کا اب تم ہی بولو میں بھی بیٹھ کے سوچ رہا ہوں تم بھی بیٹھ کے سوچو میں نے بولا سنو سنو ایک کام کرو گھر جا کر اپنی بیگم سے یہ کہنا اپنا بیگ اٹھا کر ظلم تیرا اب میں نہ سہوں گا یہ کہ کر چل دینا مر جاؤں گا کٹ جاؤں گا یہ کہ کر چل دینا اور پیار اگر پیار اگر بیگم کو تم سے ہوگا تو پلٹے گی اور تم گھر سے باہر نکلو گے تو وہ ڈھوڑے گی اور گلی گلی اور نگر نگر بس گیت یہی گائے گی نگری نگری دوارے دوارے لونڈورے لیکن دوست کہتا ہے دوست نے بولا نہیں نہیں یہ گیت کبھی گائے گی اور اب بیٹھ کے اپنی سخیوں میں وہ گیت یہی گائے گی دکھ بارے دین بھی تیرے بھائی جان اب اس کو آیو رے رنگ دیوان میں لیا لائو رے رے دوستو رات کافی ہو چکی ہے ہر فاکر کچھ لوگوں پہچان نہیں بکری بکری سے پہلے ہمارے جو دیکھر میں بیٹھ سن دیکھا دیکھیں اے میں بی تُو ہے میں ہوں جنگلی ای بول بھائی سنیں بکری ہم پڑھیں گے بکری ہم پڑھیں گے ان میں بھی تکھ میں ہوں جنگلی ببگو گل اے میں بی تکھ میں ہوں جنگلی بابگو گل کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول تحالی بجادو غلام رسول ایمیں بیئے توغے میں ہوں جنگلی ببو غل کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول یہ پہلا ول پڑھتا ہوں بات میری مال توغے دیکھ لے میں غغغور غور تو چلے گئی لنگور بچا ہے بات میری مال توغے دیکھ لے میں غغغور گور سے تو دیکھ مجھے بائی غلنگو غغور گور سے تو دیکھ مجھے بائی غلنگو غور چان کا ہٹوکڑا یہ تیرا مکڑا گا سپڑے کا جاسا ہے یہ میرا مسڑا توغے کوکا کولا توغے تھنڈا تھنڈا کول تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول ہر تحالی بجادو غلام رسول ایمیں بہت شکریہ بال لگی میرے شاروخان کی طرح اور گال لگی میرے یا میرے خان کی طرح گال لگی میرے خان کی طرح حال تگی میری سلمان کی طرح سلمان کوئی چہانے والا نہیں ہے اس کے لامر تعلیہ بجادو بہت شکریہ بال لگی میرے شاروخان کی طرح گال لگی میرے یا میرے خان کی طرح حال تگی میری سلمان کی طرح اور سورت تگی سائف علی خان کی طرح جونی لیور جیسا میں ہوتو ہے کاجول تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول ایمیں بی اے آخری بان سنیے بہت رخاص پڑھتا ہوں اے میں بھی یہ اے آپ سنیے گا جیل کی ہوایں میں نے کھائی کئی بار نصیف فیضی صاحب علاقہ یہ بات گلت ہے لیکن پڑھتا ہوں جیل کی ہوایں میں نے کھائی کئی بار گاؤں سے گھوا ہوں کئی بار تڑی بار گاؤں سے گھوا ہوں کئی بار تڑی بار تیرا بڑا بھائی جو گئے وہ گئے حولدار اور جو ہاں چھوٹا جج کی چلاتا ہے وہ کار آلو وڑا میں ہوا رو توہے کریم رون تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول تالی بجا دو گولام رسول اے میں بھی یہ آخری بان سنیے گا شوراہ اکرام کی شکر چاہتا ہوں شوراہ اکرام چلے گئے سب ان کے پڑھتا ہوں آگر کا تاج میں غلق ہے تیرا پتل زلوفوں میں تیری تاروں کی گئے انجمل زلوفوں میں تیری تاروں کی گئے انجمل گھنڈے جیسی موٹی موٹی کھالے گئے میری گی گی ٹی بی کے ماریز جیسی چالے گئے میری تو چمیلی موگرہ میں دھتورے کا پھول تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول اے میں بھی آخری بان آخری بان نہیں آخری گی پڑھتا ہوں سنے گا اب بکری نا بکری دا رہی نا تو ایک مردہ تعلیہ بجا مجھے بتا کتنے سننے والے کیا بات ہے سنے گا یہ اچھا کلام ہے یہ آپ کی محبت ہے کل رات میری بیگم نے مجھ کو کل رات میری بیگم نے مجھ کو دولا دولا کے بھاگا کیا؟ بیگم نے مجھ کو کل رات میری میری سواری بے گم بھاگ گئی یہ بوڑ رہا ہا دروازہ شاید بے گم بھاگ گئی یہ بوڑ رہا ہا دروازہ سردی ہے جم کے باہر ہوتا لہا باہر ہوتا لہا سردی ہے جم کے آکے کوئی اوڑا آئے کیا گدلی 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 آپ یہ بند پڑتا ہوں اور مجھے امید کوئی شخص خامج دی رہے گا ارے میری سالی میری اب یہ بند پورا نہیں ہوئی ایسا آپ تالیس زائن نہ کریں آخری بچا کر رکھو ارے میری اسٹائل یہ بھی ہمارا بھی اسٹائل تک لے گا سالیس زیادہ چار ہے کچھ اراد ہے آپ کا ارے میری سالی چھپی ہوئی تھی مرگی کے دربے میں دیکھو مرگی کے دربے میں سالی میری چھپی ہوئی تھی مرگی کے دربے میں کھٹ کھٹ کی آواز جو آئی رات کے سناٹے میں تو ساس میری آواز سن کے مجھ سے گھبرا کے بھولی گوسی بکری 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 چک چک بکری 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 آر 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 آخری بن دوست کھٹ سنید گا پڑھتا ہوں شادی سے پہلے میں دن بھر سگریٹ ہی پیتا تھا مستی کرنا ماو جوڑانا شان سے ہی جیتا تھا جس دن سے شادی میری ہوئی ہے پی رہا ہوں میں بیڑی دوستو بخڑا بڑھتا ہوں تالیہ بجان چاہیے کل رات میری بیگم نے مجھ کو دولا دولا کے ماری ہے پکنی 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 باشی بPE